اسلام علیکم دوستوں دوستوں آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ دنیا کا سب سے امیر ترین بادشاہ اور اس کو اللہ کا کس طرح عذاب آیا اور اس نے ایسے برے کام کیا جس کی وجہ سے اللہ کو اس پر عذاب آیا دوستوں بنی اسرائیل میں کچھ لوگ مالدار بھی تھے جن میں ایک قارون تھا قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا اللہ نے اس کو بہت زیادہ دولت دی تھی قارون کے خزانے کے مطلق آپ نے ترحی حکایات اور محورت سنے ہی ہوں گے یہ وہی شخص ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں نشان عبرت کے طور پر کیا ہے قارون کا قصہ اسرائیل اور اسلامی دونوں طرح کی روایتوں میں ملتی ہے یہ بین اسرائیل کا وہی امیر ترین شخص تھا جس کے خزانوں کی کنجیاں تین سو اونٹوں اور خچنوں پر لا دی جاتی تھی اور ہر کنجی چمڑے کی ہوتی تھی جو ایک خزانے کی چابی تھی تریخ انسانی میں شاہد قرآن سے زیادہ دولت کسی شخص کو کسی شخص کو اتنی دولت عطا نہیں گئی قرآن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یاسور کا بیٹا تھا وہ نہایت ہی حسین اور خوبصورت تھا یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل کے لوگ اسے منور کہا کرتے تھے قرآن جوانی میں اپنی قوم کا سب سے اچھا اخلاق اور نیک لوگوں میں شمار کیا جاتا تھا اور وہ بہت خوبصورت آواز میں کتاب تورات کی تلاوت کرتا تھا یہی وجہ تھی کہ لوگ اس کا بہت زیادہ عدب اور احترام کیا کرتے تھے قرآن ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور جب بنی اسرائیل کو جپٹیوں کی غلامی سے نجات پلی تو وہ ان کے ساتھ مصر کو چھوڑ کر سرزمین ماغور کی طرح ہجرت کر گیا وہاں اس کے حالات ایک دم بدل گئے اور اس کے ہاتھ میں بے شمار دولت آئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی قوم کا امیر ترین شخص بن گیا جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید میں یو کیا بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا پھر اس نے ایک قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیئے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھی جب قرآن کے پاس اتنا پیسہ آیا کہ وہ اپنی اوقات بھول گیا جو قرآن کی قوم میں نیک لوگ تھی انہوں نے قرآن سے کہا اتراؤ مت اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا اور کہا اے قرآن یہ مت بھول کہ تم نے دنیا میں کتنا رہنا ہے تمہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ تم دنیا میں ہی رہنا چاکتے ہو اور آخرت اور موت پھول گئے ہو اور قرآن جواب میں کہنے لگا میں نے اپنی میند اور مہارت سے یہ سب کچھ کمائیا ہے اللہ پاک کو غصہ آیا اللہ پاک نے فرمایا اس کو پتہ نہیں کہ اس سے پہلے کتنے لوگ ہلاک ہو گئے اور ان سے عبرت حاصل کر اور ایک اور جگہ فرمایا جب اس سے اس کی قوم نے کہا اتراؤ نہیں بشک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کرو اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا اور زمین زمین میں فساد نہ کر بشک اللہ فسادوں کو پسند نہیں کرتا اس کے بعد قرآن ایک دن اپنے لشکر کے ساتھ کہیں باہر نکلا اور دوسرے لوگ دیکھ کر کہنے لگے کیا لشکر ہے کیا امیر بندہ ہے کیا دولت مند ہے کاش ہمارے پاس بھی یہی دولت ہوتی اس کے بعد جب زکاة کا حکم نازل ہوا اور حد موسیٰ علیہ السلام نے قرون سے اہد لیا اور بار بہار زکاة کا کہا تو اس نے یہ وعدہ کیا کہ اپنے مال کا ہزاروہ حصہ زکاة نکالے گا جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکاة کی نگلی لہٰذا اس کے دل میں ہرس اور لانش پیدا ہو گئی اور وہ زکاة زکاة کا منکر ہو گیا اس نے ایک گندی چال چلی اس نے بنی اسرائیل سے ایک گروہ جمع کیا جو اس کے حمایتی تھے اور اس کے ماننے والے اور ان سے کہا اے میری قوم موسیٰ نے ہمیں بہت سارے امور کا حکم دیا جس پر تم لوگوں نے اس کی پیروی کی اب وہ تم لوگوں سے تمہارا مال بھی لینا چاہتا ہے اور ان سب کو زکاة سے منع کیا اور کہا کہ کسی گندی عورت کو لے آؤ جوان عورت کو تاکہ اسے پیسے دے کر موسیٰ پر الزام لگا کر بدکار ثابت کیا جائے قرون قرون نے اپنی قوم کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ موسیٰ زنا کی کیا سزا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو بھی زنا کرے حالانکہ اس کی بیوی بھی ہو تو اسے سنسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے تو قرون نے حضرت موسیٰ سے کہا حتیٰ کہ یہ کام اگر آپ کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی کیا ہم یہی کریں تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں اگر میں بھی کرو تو پھر بھی یہی حکم ہے تو اس کے بعد قرون نے اس عورت کو بلایا اور قرون نے کہا کہ بنی اسرائیل پر گمان کرتے ہیں کہ آپ نے خلاف فائشہ عورت سے زنا کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لے آؤ لہذا وہ عورت بلائی گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عورت اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریاء کو پھار دیا اور آفیت و سلامتی کے لیے دریاء کے پار فیرون سے نجات دی سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جلال سے عورت سہم کر کامپنے لگی اس کے اور اس عورت نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کہ نبی مجھے قرون نے کثیر دولت دے کر بہت زیادہ دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے امادہ کیا تھا اس وقت موسیٰ علیہ السلام عبدیدہ ہو کر سجدے میں چلے گئے اور حالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ قرون پر اپنا کہر عذاب نازل فرما دے لہذا وہ تمام لوگ جو قرون کے ساتھ تھے وہ جدا ہونے لگے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے زمین کو حکم دیا تو زمین پھٹ گئی اور قرون ان اس کے پیروکار اس میں دھنسنے لگے اور قرون کہتا رہا پکارتا رہا اے موسیٰ مجھے معاف کر دے مجھے معاف کر دے لیکن پھر بھی زمین میں دھنس گیا اور وہی لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ کاش یہ دولت ہمارے پاس ہوتی وہ کہنے لگے کہ ہمیں ایسی دولت نہیں چاہئے اللہ جیسے چاہے عزت دے دولت دے زلت دے اور کہنے لگے کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی دولت نہیں دی اس کے ساتھ ہی دیکھتے ہی دیکھتے قرون اور اس کا مکان اور خزانہ سب زمین میں درز گیا اور جب یہ زمین میں نابوت ہو گئے تو ان کا شگاف دوبارہ بند ہو گیا مطلب زمین میں چلے گئے اور زمین بند ہو گئی قرون کی اس دولت کے متعلق بہت ساری تاریخی حکایات نکل نکل گئی اور تا قیامت قرون اور اس کے خزانہ تمام انسانیت کے لیے عبرت کا نشان ہے دوستو یہ تھی قرون کے مطلب ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو بہت اچھی لگی ہوئی دوستو ویڈیو اچھ لگی ہے تو لائک کیے جائے گا چینل کو سبکرائب کیے جائے گا اگر دوستو آپ سب کو بہت شکریہ اللہ حافظ